جیسا کہ برادر محترم حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب دحمد برکات و ملعالیہ میرے تعارف میں یہ بات فرما چکے ہیں کہ آج پہلی مرتبہ چودری کالونی میں ایک خوبصورت نسبت لے کر کے اپنے محبوب بھائیوں کی محبت بری دعوت پر حاضر ہوا ہوں اللہ کریم میری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں میزبان مکرم شفیق محترم حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب دحمد برکات و ملعالیہ اور ان کی تمام فروعات کا جنہوں نے اس محبت بری محفل میں مجنا چیز کو شامل رکھا ہے آپ احباب کافی دیر سے بیٹھے ہیں ہماری پہلی ملاقات ہے اور الحمدللہ و شکر اللہ کہ ہماری آج زندگی میں پہلی ملاقات اللہ نے اپنے گھر میں اپنے دین کی نسبت سے کروائی ہے الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ و شکر اللہ یہ نسبتیں اللہ رب العزت ہماری قائم رکھیں اس نسبت سے ہمارے رشتے اللہ قائم رکھیں آپ حضرات سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کیونکہ رات کے اس پہر میں آپ عشاء کے بعد کے بیٹھے ہیں اور مجھ سے بڑے آپ پر اپنے احکامات جاری فرماتے رہیں مولانا قاسم گجر صاحب دعمت برکاتم العالیہ میں آپ کا مہمان ہوں مسافر ہوں عرضی کر سکتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں اس پہ عمل کر لیجئے گا اور اگر آپ نامناسب سمجھیں تو چھوڑ دیجئے گا میری خواہش ہے کہ آپ میرے قریب قریب تشریف لیں جہاں تک گنجائش ہے آجیں اگر مناسب سمجھیں اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں بس وہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب جو سنانا سناؤتے جاؤ پھر تو کوئی بات نہیں پھر تو آپ کی مرضی ہے آجیں محبت بری باتیں کرنی ہیں حضور کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم ہماری ان محبت کے مرکز کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے آپ کے آن سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کی کہنے کے رواج ہے نا اللہ آپ کو خوش رکھے اگر آپ بھی یہاں قریب آ کر کے یہاں اوپر بیٹھے قرد صاحب ادھر اوپر بیٹھے آپ نیچے بیٹھے ہیں آجیں آجیں ماشاءاللہ آجو جی آجو حضور تسیل تھی بیٹھو میں خود آ رہا ہوں توڑے کو ماشاءاللہ جزائے خیر دے بہت شکریہ اللہ جزائے خیر دے جی اب یہ باتیں تو آپ کو مولانا خاصم صاحب بھی سمجھا سکتے ہیں میں تو ٹھہرا مہمان بچارہ یعنی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں میں اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے محبت پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلینا علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکتا على سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجین میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا بولے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا بولے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا بولے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا سجدوں کے لائے کون اعبادت کے لائے کون سجدوں کے لائے کون اللہ ہی سجدوں کے لائے کون عبادت کے لائے کون جس کی پہشانی شرک داگ سے محفوظ ہے وہ کہے میں تیرے سامنے جھک رہا خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ارے کافی وقت بیٹ گیا نا آپ تھک گئے ہیں اس لیے آواز نہیں نگر رہی ہیں میں تیرے سامنے جھک رہا میرے لیے تھوڑی کہنا ہے اس کے لیے کہنا ہے جس نے اپنے گھر میں آپ کو میمان بنا کے بٹھایا ہے میں تیرے سامنے جھک رہا او خدا آپ تصور میں اللہ سے بات کرنے کا انداز اختیار کر کے آنکھیں بند کر کے کہیں لطف نہ آئے تو سب کچھوا پچھوا 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 میں تیرے سامنے جھک رہا او خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گناہ گار ہوں میں سیاہ کر ہوں میں خطاکار ہوں میں سزا بار ہوں میرے سجدوں میں تیری میرے سجدوں میں تیری ہی ہم تو سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا او خدا میرا کوئی نہیں اللہ میری توپہ ہے توپہ اے میرے مجھے کنہگار کو تو نہ دے نہ سزا میری آہوں کو سن لے ہم آج کس کے مہمان بنے بیٹھے ہیں بولے نا تو میزبان مہمان کی خواہش کا اعترام کرتا کرتا ہے نا اور پھر وہ میزبان کی جس نے بلایا ہی خود ہو جس نے بلایا ہی خود ہو وہ تو میمان کی خواہش کا بطریقہ اولا بدرجہ اولا اس کا وہ خود اعترام کرتا ہے اور اسی نے تو بن مانگے سب کچھ لیا ہے تو آئیے نا اس سے مانگتے ہیں نا میری توپہ اور میں آپ کو شامل رکھ کے میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں آپ کو شامل رکھ کے شیر پڑھ رہا ہوں میری توپہ اے میرے ایلا مجھے گناہکار کو تو نہ دے نہ سزا میری آہوں کو سن لے میری آہوں کو سن لے اے ہاں چترہ واہ میری آہوں کو سن لے اے ہاں چترہ واہ ملکے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے چھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا باری اللہ کا آخری شیر سمات فرمائیے کہ تو تو غفار ہے سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے تھی آپ لیکن آپ اکھنے کھو گئے کہ سبحان اللہ یاد نہیں کہ تُو تو غفار ہے اپنے میزبان سے کہہ رہے نا کہ تُو تو غفار ہے تُو نے خود ہی کہا تُو تو غفار ہے تُو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دے گا تُو مجھ کو بخش دے گا تُو ان کو بخش دے گا تُو ہم کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا تُو ہم کو یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں ہی مل کے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوا مل کے میں تیرے سامنے چھک رہا ہوں خدا ماشاء اللہ ماشاء میں تیرے سامنے چھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوا بہت شکریہ اللہ آپ جزائے خیر دے آئیے میں اور مولانا خاصم گجر صاحب ہم پورا ملک کی تقریبا پھرتے ہیں حضور کی نات پڑھتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اپنے محبوب کے ترانے پڑھنے پر لگایا ہوا ہے ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا سٹیٹس ہے کہ میں آؤں آپ نیچے بیٹھ جائیں اور مجھے کرسی پر بٹھا دیں اور تو کوئی وجہ نہیں ہے جتنی محبت سے اللہ نے اللہ کو آپ بلا رہے تھے اللہ نے پیار سے آپ کو نہ بلا لیا اس لیے در لگتا ہے تو تھوڑا ہلتے جلتے رہ کریں تھوڑا مسکراتے رہ کریں کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں مجھے پتا ہے کہ آپ آپ تھک چکے ہیں لیکن سبحان اللہ پر میرے خیال سے اتنی توانہ ہی صرف نہیں ہوتی کہ بندہ تھکا ہوا زبان اللہ نہ کہہ سکے اور مولانا قاسم گجر صاحب نے آپ کو پہلے تنبیو فرمائی تھی کہ چودری کالونی میں بیٹھئے گا چودری بان کے نہ بیٹھئے لیکن خیر چلیں 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 بیٹھے ہوں میں ناتیں صدقار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات پہ گھر میں میرے برکت ہوگی لوگ ناتیں صدقار کی پڑھتا ہوں میں ناتیں صدقار کی پڑھتا ہوں میں میں نے مانا کہ شاہوں میں میرا نام نہیں مگر نبی کے درکانہ کر ہوں کوئی عام نہیں ناتیں صدقار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات پہ گھر میں میرے برکتیں ہوگی ان کا محبوب محبوب بنایا ہے میرے مولانے ان کو محبوب بنایا ہے میرے مولانے لاہور والوں کھلتے میں بس جنت میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جنت میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جنت میں بس جنت میں بس خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو ہسنے نیکے نانا سے محبت ہوگی ناتیں صدقار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات تپے گھر میں میری برکتیں ایک شیرون احباب کے لیے جو ناش شریف سننے کا ذوق رکھتے ہیں اور اب یہ حاضر نہیں لگے گی کہ کس کا ذوق ناش شریف سننے کا ہے آئیے جڑیے میری اس بات کے ساتھ شاعر کہتا ہے حضرت حق سب ہشیر کا دل بھی عجب دیکھنے مالا ہوگا حشر کے دن میں عجب دیکھنے والی کیا بات ہوگی حضرت مہاں خاسم صاحب ہشیر کا دل بھی عجب دیکھنے مالا ہوگا لوہر والو زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہرہ زلف لہرہ زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے لوگو زلف لہرہ زلف کیا سما ہوگا زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود کہ قیامت ہوگی ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات پہ گھر میں میری برگن اور میں دینی درستگاہ میں بیٹھا ہوں حضرات علماء اکرام اکرام لب بھی لب بھی لب بھی آپ اپنی طبیعت کو دیکھ لیں ٹائم ہے آپ کے پاس کچھ اور سنایا جائے سچی چلو پھر رب نے کرم دی چھاں کرنی کب کب تین شیف سن لیجیے یہ انشاءاللہ لطف آئے گا ایمان تازہ ہوگا اور ایمان والے کا ایمان تو تازہ ہی تب ہوتا ہے جب حضور کی بات کی جائے وہ کیوں تھکے گا عاشق الرسول کیوں تھکے گا حضور کی بات سنگی آپ کی سہولت کے لیے کھڑا ہوا ہوں لیکن آپ خاموشی کی کچھ احس نہیں ہوگی مسکراتے مسکراتے سبحان اللہ کہیے گا رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی لاہور والے پتہ نہیں میری بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم سننے ہاں کرنی با 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 بہت شکریہ رب مجھے یوں چاہیے تھے نا آپ رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم سننے ہاں کرنی رب نے پھر کہیے نا میرے سال رب نے کرم دی چھاں ماشاءاللہ آپ تو تازہ دم ہیں رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم سننے گھڑی گھڑی کی میں کھڑی والتوں دو گھڑیاں حضور دنا کردے تیری زندگی دا پٹن بے ہاتھ رب دے پھامے تاں کردے پھامے تاں کردے تیرا بابا ستا حضور دے انجواں دا اسے محفل تے رحمت دی چھاں کردے رب یا کھڑیاں بخشاں کا امت نو کملی والے نکی جائی ہاں کردے رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم سننے آپ تو بہت اچھی ناج شریف سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کے بارے میں کسی نے ویسے افواہ اڑائی تھی آپ نے غلط ثابت کر دی اب ایک بار پھر پڑھ کے بتائیں نا کہ نہیں آپ کو ناج سننے آتی ہے رب نے کرم دی چھاں یہ جس دم دم سننے ارے آپ کو صرف سننا نہیں آتا پڑھنا بھی آتا ہے ماشاءاللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی یہ جس دم دم سننے رب فرمونا رب فرمونا اپنے معبوب سے اپنے معبوب سے رب فرمونا منگلے میں تو سونیاں میں کڑا تینوں نہ کر رہی رب فرمونا رب فرمونا رب فرمونا رب فرمونا رب فرمونا رب فرمونا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ ایک بات کھلوا سکا یہ جو گھٹنوں کو جکڑ کے بیٹھے ہیں نا میں کوشش کر رہا ہوں مجھے اپنے اوپر بھروس ہے انشاءاللہ کسی ایک لمحے میں میں کمیاب ہو جاؤں گا رب فرمونا مگلے میں تو سونیاں میں کڑا تینوں نہ کر رہی آئیے جس سین کو سنانے کے لیے میں نے نا شریف شروع کی ہے نا بس اس کی باری آگئی ہے اس کی باری آگئی ہے کیا؟ رب فرمونا مگلے میں تو سونیاں میں کڑا تینوں نہ کر رہی ہے پھر لاہور واد و محبوب ہونے کی مگنائے ہے ربا 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 بخش دے امت پہلے اگلہ مصرہ سن کے یوں ہی چاہیے آپ ہے ربا بخش دے امت پہلے اگلی کل میں تاں کر رہی ہے ربا بخش دے امت پہلے اگلی کل میں تاں کر رہی ہے ہے پھر رب نے کرم دی شاہ کر رہی ہے رب نے کرم دی شاہ کر رہی ہے جسے دم سونڈ نے آ کر رہی ہے پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار بکاریں گے گناہگار کہاں ہیں اور پروانہ جلت پروانہ جلت لیے جونڈیں گے فرشتے اولاد محمد اصحاب محمد ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں وہا 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 سبحان اللہ وہا اچھا بات مدینہ پاک کی چھڑی ہے تھوڑا اور رہنے دیں مزا آ رہا ہے مجھے مجھے خود کو مزا آ رہا ہے آپ کے بس وقت ہے باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں مجھے خود لطفہ آ رہا ہے مدینہ پاک کا ذکر کرتی اللہ لے جائے اللہ وہاں کے حالات بہتر یہاں پر بڑے بڑے محلات کوٹیاں بنانا شاید ہماری ضرورتوں کی زندگی گزارنے کے لیے بڑی بڑی کاریں بڑے بڑے بنگلے لیکن میری بات سے اتفاق کریں تو یوں ہی اظہار کریں جیسے آپ کر رہے ہیں زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے کس نے کس نے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے کوچھے میں موت جس کو آئی ہے مصطفیٰ کے کوچھے میں موت جس کو کہیں نا کہیں نا آپ جا کے ہیں تو بولیں نا پھر سونے کا کیا مطلب مصطفیٰ کے کوچھے میں موت جس کو آئی ہے اور ایک شیر بطور خاص میں اپنے اکابر کے میں اپنے اکابر کی شان میں کہتے ہوئے بالخصوص آج علامہ خادم اسے رزوی کو شامل رکھنا چاہتا ہوں اس میں اس شیر میں جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں میں جس نے جنازہ تھا میں لاور میں تھا میں نے وہ منظر دیکھا میں نے وہ منظر دیکھا میں شیر کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو ہستی ہوئے چیروں کے ساتھ قبول کیجئے گا شیر سنیے گا کہ مجھ کو مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے آپ نے اس پورے سنیریو کو ذہن میں رکھنا ہے اس پورے منظر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور میرا اگلہ میں سرہ سننا ہے پھر انشاءاللہ سفائے گا مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدای کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے چلایا پتہ چلا کہاں جا رہے ہو کائے کاشی کے رسول کا جنازہ بڑھنے جا رہے ہو کیونکہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل کنجوسی نہیں کنجوسی نہیں اس کی کل 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 جو ہر نبی کا ہو جائے اس کی کل خدای سیر کہتا ہے دائی حلیمان جب تُو مکہ پاک میں داخل ہوئی تجھے وہ وقت یاد ہے لڑے کھڑاتی ہوئی ڈاچی پر لڑے کھڑاتی ہوئی سواری پر تُو داخل ہوئی ایک کی گھر بچا تھا وہ اس لیے بچا تھا کہ امیروں کے بچے باقی دائیاں لے گئی تھے حقیقت تو یہی ہے نا کہ بچا ہی اس لیے تھا کہ باقی دائیاں باقی امیروں کے بچے اور پھر واپسی پر بھی دائی حلیمان تجھے یاد ہے نا کہ وہ یوں یوں گھر گھر کے دیکھا کرتی دی لگتی تو حلیمائی ہے آپ سو جائیں اللہ اور والو آپ کو آرام کی ضرورت ہے صحیح بات ہے مجھے آپ پر ترس آنے لگے اب تو لگتی تو وہی ہے داچی بھی وہی ہے اس کی تیز رفتاریاں خیر ہووے تو پھر کیوں نہ کہوں کہ رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے ناز کر حلیمہ تو کہ مصطفیٰ کی نائی ہے ناز کر حلیمہ تو کہ مصطفیٰ کی نائی ہے لاہور والو زندگی حقیقت میں اور میں آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مر قدعو کو تصور میں رکھ کے یہ شیر کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی حقیقت میں بس انہوں نے پائی ہے آپ کہاں چلے گئے آپ کہاں چلے گئے زندگی حقیقت میں بس انہوں نے پائی ہے کیونکہ مصطفیٰ کے پوچے میں موت ان کو آئی زندگی حقیقت میں اور اللہ کرے نا یہ ہمارے بارے میں بھی کہنے والے کہہ رہا ہوں دیکھو تو صحیح زندگی حقیقت میں بس کسی نے پائی ہے کیوں کیونکہ مصطفیٰ کے پوچے میں موت اس کو آئی ارے اوچہ نہیں کہہ سکتے سرگوشی کر لے اچھا 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 سرور کونے نکاح فرمان ہے تھوڑی بڑھا یہ نا آپ آواز اللہ کرے ہمارے ساؤنڈ والے بھائی کے بچوں میں سے کسی ایک کو اللہ نادخان بنائے پھر وہ کل ساؤنڈ والے سے آواز کی وجہ سے لڑ رہا ہو پھر ان کو پتا چلے کیونکہ یہ خود تو نادخان نہیں ہوگے اس لیے ان کو پتا ہی دیں گلے کا کمی تکلیف ہوتی ہے بچاروں کو ہم ان کے سارے پہ چلتے ہیں لیکن یہ بھی ہمیں تھوڑی مارتی سرور آئی 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 سرور کونے نکاح فرمان ہے دیکھتے ہیں کون غور سے سن رہا ہے سرور پڑی سمداری سے علماء کی وجود کی میں کہہ رہا ہوں سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے بولیں مجھ پہ یار غار کا سب سب کو چھٹا کے حضور کے قدموں رکھا اور پھر فرما نے سارے یار نبید عاشق نے تی تو شکوے جناد کردہ نہ کوئی ہو سی اور نہ جان نسان ورگا نہ اس در کیوں تی کوئی پیدا ہو یا شان صدیق کی پجھنے کملائی کو یار ہزار آن ورگا سرور کو نین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول رہر والو مال وزر کیا مال وزر کیا جان بھی قربان ہے مال وزر کیا جان بھی قربان ہے مال وزر کیا جان بھی رسول رسول جان اطفال ہے اور جان نشین جان نشین مصطفی صدیق ہے جان جان نشین مصطفی صدیق ہے جان نشین مصطفی صدیق سانیس نے آیا ایک قرآن ہے سانیس نے آیا ایک قرآن ہے سربل کون کا فرمان ہے مجھ میں یار غار کا احسان ہے واقعی لیجئے پھر پہلا نمبر شدیق کے وردہ آرہ سرور تو میں سرور توڑنے تھوڑی آیا اولور والوں پہلا نمبر شدیق کے وردہ پہلا نمبر شدیق کے وردہ و جو امام علی ہے دردہ آئیے 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 بتائیے جس چیز کو سرور آ رہا ہے پہلا نمبر شدیق کے وردہ جو امام علی ہے دردہ بیت کہ کے علی نے دسا چھوڑے آئے بیت کہ کے علی نے دسا چھوڑے آئے لاہور والوں مولا علی نے پیت کی مولا علی نے پیچھے نماز پڑھی مولا علی کا عمل یہ بتاتا ہے سدھی کے میرا بھائی سدھی کے میرا بھائی ہی نہیں ساتھ ویچ جدائی مولا علی کا عمل بتاتا ہے سدھی کے میرا بھائی ہی نہیں ساتھ ویچ جدائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑے آئے چھوڑے اس سے لی نے سنا فیصلہ خود علی نے سنا تو جو عمر فروغ ہے آیا عمر کے آنے پہ حضور خوش عمر کے ذکر پہ آج حضور والے خوش دو جا عمر فروغ کے آیا و جس کافر انہوں تڑھ پایا دو جا عمر فروغ کے آیا جس کافر انہوں تڑھ پایا آنکھ کا بیت در جیں کھلا چھوڑے اعلان ہو گیا عمر آگ گئے اعلان ہو گیا ہے سچا نور البشر کا کلمہ مال 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 لیکن پوری گال تو بعد چھوڑ پر ہوگا تو فیر بکھان گا ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کلمہ عمر کا کلمہ سوائے اس کے حشر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمان نہ پڑتا عمر کا کلمہ دوجہ عمر فروق ہے آیا و جس کافر نوت نگ اور لوگ عمر ایسا سڑا بہار نام ہے جس نام کو سن کے ہر دور کا ہر زبان کا ہر موسم کا ہر رنگ کا کافر تڑپ 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 دوجہ عمر فروق ہے آیا و جس کافر نوت تڑپ آیا آگ کاف میں ددر جہیں کھلا چھوڑے ہے خلافت راشدہ کی ترطیب سنا رہا تیجا سخی عثمان پیار مدنی ناراج دلار مال و زیدین تے جہیں لٹا چھوڑے مال و زیدین تے جہیں لٹا سارے نہیں بھائی سارے نہیں جو رات کے اس پہر میں بھی پورے ہوش و آواز سے بیٹھا ہے جسے پتہ ہے کہ میں کون ہم وہ بولے میں کہہ رہا ہوں جیڑا حق نیمن دا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بند دین تے نہیں آیا صدیق تا سچ مشقوق ہے تا و سچ زمین تا نہیں آیا سنی آہندہ پیر علی سنی 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 بولے صرف سنی آہندہ پیر سنی آہندہ پیر سنی آہندہ پیر علی لقب صد اللہ شیر جلی کھوٹ خی برد جیسی نے اڑا چھوڑے سنی آہندہ 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 اب ایک کلام کو مجھے کہہ رہے ہیں پیر تو میں وہ پڑھتا ہوں اس کے دو شیر پڑھتا ہے اب اس کے بعد اب آپ تو نہیں تھکے الحمدللہ کیونکہ میں الحمدللہ تھا گیا الحمدللہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں دین کے کام میں تھکاؤں تو اس لئے الحمدللہ میں آپ تھا گیا صحابہ میری جان ہی یہ سب کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے لیکن جس کو سمجھ آئے وہ آج سے پہلے کبھی خاموش میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے آج پہلے آپ ہوں گے کہ یہ سن کے سمجھ کے پھر بھی خاموش ہوں صحابہ میری جان دین تے ایمان باگ رب تو شان ایت قرآن گوا صحابہ میری جان دین تے ایمان باگ رب تو شان ہے قرآن گوا صحابہ میری جان دین تے ایمان باگ رب تو شان ہے قرآن گوا صحابہ میری جان دین تے ایمان پاگ رب تو شان ہے قرآن گوا وہ صحابہ وہ صحابہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اُبلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا حضور کے ساتھ نہیں چھوڑا سٹی کمر کنی علی دنال جہنے پیار سٹی کمر کنی علی دنال جہنے پیار اللہ دی قسم میں اناد بیڑ پا ہوار تن من گئے چھوڑے او بطن گئے چگن کر روشن گئے یارانِ مصطفیٰ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں اٹھے ہی ہاتھوں کی کل اللہ کیا قیمت ملے گی جو صحابہ کی عظمت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوئے شرماتا ہے وہ کل جامِ کوثر ان کے ہاتھوں سے پیتی ہوئے نہیں شرمائے گا وَا صَحَبَوَا وَا صَحَبَوَا وَا صَحَبَوَا وَا صَحَبَوَا بُلے وَا صَحَبَوَا چل اللہ اور والوں میں کیوں تھکا رہا ہوں آپ میں کیوں تھکا رہا ہوں آپ مجھا بتا جاؤں دین کہاں نازل ہوا یا مکہ پاک میں یا مدینہ پاک ایسے ہے نا آپ کہاں تشریف فرمائیں کہاں شرماتے کیوں دین کہاں نازل ہوا مکہ مدینہ میں آپ کہاں ہیں دین جو اسانتائی پہچا گئے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ با صحابہ باقے دین جو اسانتائی دین جو اسانتائی پہچا گئے پچا منے دکر pin دیکھو حق آدھا گئے دین جو اسانتائی پہچا گئے پچا منے دکر و حق آدھا گئے دین جو اسانتائی پہچا گئے پچا منے دکر و حق آدھا گئے ساتھ تے صحابت نپی شمار ساتھ شکری ہے خدا یا صادو کر کے مسلمان شکریہ خدا یسان کر کے مسلمان مندرنوں گرا گئے مندرنوں گرا گئے مسجدان بنا گئے مندرنوں گرا گئے مسجدان بنا گئے ایک اگے جھکا گئے ہوا صحابہ خلافت راشدہ کی تکمیر جہاں ہو رہی ہے بات وہیں پر مکمل کرتے ہیں علی حق کا ولی ہے میں سے نہیں سمجھ رہا تھا کہ بات حدودی دے جاتی تھے دل میں کیا علی حق کا ولی ہے علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گل شرش کی ایک قلی ہے علی بولے حق کا علی حق کا ناماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا ہم ظلف ہے جو سید عثمہ غنی کا ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے علی حق کا لوگوں سے یہ کہتے ہو سنائے کہ ان کی آپس میں نفرت دیتی ہے اس کی بنجائش دیتی ہے لوگوں سے کہتے ہو سنائے کہ ان کی آپس میں نفرت دی ہے علی عزباللہ آئیے میں محبت کا نمونہ سناتا ہوں اس سبحان اللہ سے تو مجھ سے سانس دینی مشکل ہو رہی ہے آواز بڑھائیں نا تھوڑی آپ آپس میں ان کا چونکہ میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا میں جوڑ سکھانے آیا ہوں اور جوڑ کی بنیادیں سنانے آیا ہوں کیا آپس میں ان کا پیار علفت تو دیکھو محبت تو دیکھو لوگوں اخوت تو دیکھو شچی کے ہیں گر حاکم شچی کے ہیں گر حاکم قاضی علی ہے علی حق کا شادی علی علی علماء جانتے ہیں آپ سائر مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ مولا علی کی ایک شادی نہیں ہے متعدد شادی ہے اور مولا علی کی جس شادی کا ذکر خیر میں کر رہا ہوں وہ بڑی خاص شادی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اچھا مجھے بتائیے لاہور والو آپ کی شادیوں پر آپ کے بچوں کی شادیوں پر جو خرچہ کرے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے دوست ہوتا ہے بلند آواز سے کہنا بھائی یہی بتانے آیا ہوں یہی بتانے آیا ہوں کیا کہ شادی علی کی دولت شادی علی کی دولت عثمہ غنی کی شادی علی کی دولت دولت عثمہ غنی کی دولت شادی علی کی پیارے نبی کی جو مولا علی کی شادی پر خرچہ کرے وہ مولا علی کا دوست اور جو نبی کی پیاری لادلی بیٹی کی شادی پر خرچہ کرے وہ حضور کا وفادار وہ ہمارا سردار شادی علی کی دولت عثمہ غنی کی دولت حنی علی کی بیٹی پیارے نبی کی دولت حنی علی کی آقا کی لادلی ہے آج کی ملاقات یہ آخری خنصورت کرین بات اس کو دل پہ لے کے جائیے گا لوگ کہتے ہیں ہماری باتوں پہ دل پہ نہ لیجئے گا فاروق معاوی آپ کو دعوت دے کے کہہ رہے ہیں میری باتوں کو دل پہ لے کے جائیے گا کیا اللہ نے جس جس کو بیٹے کی نعمت سے نبازہ ذراہات کھڑا کر گستاخی مقصود نہیں بات سمجھانا چاہتا مجھے بتائیے لاہور والو جس جب اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا اس کا نام اپنے محبوبوں کے ناموں پہ رکھا تھا یا دشمنوں کے ناموں کے آپ نے محبوبوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں مولا علی نے بھی تو یہی کیا ہے مولا علی نے بھی تو یہی کیا ہے بس میں نام بتا رہا ہوں کہ مولا علی نے اپنے محبوب کن کن کو بنایا ہے سبحان اللہ آپ کہہ کی استقبال کیجئے گا باخبروں کی بیپوں کیوں بے خبر بیٹے علی کے نام بوبکر اور عمر ہیں باخبروں کے بھی وہ کیوں بے خبر ہیں بیٹے علی کے نام بوبکر اور عمر ہیں بولو یہ دشمنی ہے بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے علی حق کا کوئی زبا خواب ہوشتے رہے ملکے علی حق کا علی حق کا علی حق کا بلی ہے اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا محبتوں سے نوازنا قبول فرمائے السلام و حالی